موسیقی 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 ہر مرتبہ اس کو دھوکے رکھنا ضروری ہے بگر دھوئے اس کو نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آپ اسواک نہ ہو تو آپ انگلیوں کے ذریعے داتوں کو صفائی کر دیں موسیقی موسیقی کلی کرنے میں اعتمام کریں تاکہ موک پوری موک کے اندر پانی اچھی طرح گھومیں اور اچھی طرح صفائی اور یہ تین بار کرنا اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں تاکہ اچھی طرح صفائی ہو سکے اس کے بعد ناک کی صاف کرنے کا مسئلہ ہے ناک کے لئے استنشاق کا لفظ آیا ہے آپ کو اس کی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دائیں ہاتھ سے اس طرح پانی ناک میں چڑھائیں گے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے ایسے تین بار کریں گے اور پھر چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھئے اس کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے چہرہ تین مرتبہ دھونا ہے یہ بالوں جہاں عادتاً یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور یہ کان کے لوگ سے یہ کان کے لوگ تک پورا چہرہ آپ کو تین بار دھونا ہے ٹھیک ہے داڑی آپ کی ہلکی ہے تو جہاں کھال نظر آ رہی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے گھنی داڑی ہے تو اوپر کے بالوں تک ہی بال پانی پہنچانا دینا اتنا کافی ہے لیکن اس میں بھی خلال کرنا ضرور سنت ہے دیکھئے میں کس طرح کرتا ہوں یہ آپ کا ایک مرتبہ ہوا اس جگہ پہ جہاں پانی کم پہنچتا ہے وہاں پہ پہنچائیں اور یہ کانوں کے پاس یہ جو حصہ ہے یہاں پر یہاں پر پانی پہنچانا بہت ضروری ہے جو ام طور پر رہ جاتا ہے اور خلال اس میں آخر میں ضروری ہے سنت ہے اس کو اس طرح خلال کریں گے اور اندر سے اس طرح اس کو یہ نکالیں گے یہ خلال کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ کو تین ورتبہ ہاتھ دھونا ہے ہاتھ دھونے میں دائے ہاتھ سے شروع کریں اور دوسرے بار بائیں دھویں اور ہاتھ دھونے میں انگلیوں سے شروع کریں انگلیوں سے کوہنی کی طرف آئیں الٹا نہ جائیں جس طرح دیکھئے کوہنیوں تک یہ پورے ہاتھ دھول جانا چاہیے اچھی طرح اور اس کے بعد الٹا ہاتھ اس کے بعد انگلیوں میں ہاتھوں کا خلال ہاتھ میں لیں اور اس طرح کر کے آپ یہاں تک لے لیں یہ کسی سنت ہے جو عام طور پر لوگ کرتے نہیں ہیں یہ سنت ہے خلال کرنا اس کے بعد آپ کو سر کا مسہ کرنا ہے سر کا مسہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو یہ جو تین انگلیاں ہیں اس کو سر کے شروع حصے پر رکھیں اور اس کو پیچھے تک لے جائیں پھر اس حصے سے آپ کو واپس آنا اور اس کے بعد یہ جو انگلی آپ کی اس سے کان صاف کرنے ہیں اور اس والے حصے سے آپ کو کان کے پچھلے حصے بھی کرنا ہے اور یہ جو والا حصہ ہے اس سے آپ کو گردن کا مسہ گلہ کا مسا کرنا مکروح ہے لیکن گردن کا مسا کرنا سنت ہے آپ دیکھئے میں کیسے کرتا ہوں اس کو اس طرح کیجئے یہاں رکھئے اور یہاں سے ایسے یہاں تک لے گئے پھر اس کے بعد یہ آئے اب یہ انگلی آپ کی ہے اس سے کان کا پورا اس طرح لیجئے اس حصے سے یہ پیچھے کا لیجئے اور یہ جو حصہ بچا ہے اس سے آپ یہ پیچھے کی گردن اس طرح یہ آپ کا مسا ہو گیا پیر دھونے میں بھی دائیں پیر کو پہلے دھویں گے پھر بائیں پیر کو اور اس میں بھی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور الٹیں ہاتھ سے ملیں گے اور اس کے اندرے گڑڈہ ہوتا ہے پیروں میں تو اس میں خاص طور پر وہاں پہ پانی پہنچانا ضروری دیکھئے پیر دھونے کے بعد یہاں پر بھی خلال کی سنت ہے تو خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور اس طرح پانی ڈالتے جائیں اور خلال کرتے جائیں حالانکہ پانی پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ایک سنت ہے یہ آپ کا الحمدللہ وضو سنت کے مطابق پورا ہو گیا اگر اس حتبار سے آپ وضو کریں گے تو یہ وضو کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتوں سے نماز میں خوشو بھی پیدا ہوگا ارے رکو یہ تو وضو کیا لیکن کچھ چیزیں پڑھنا بھی ضروری جیسے وضو شروع کیے تھے ہم نے بسم اللہ پڑھے تھے اسی طرح وضو کے درمیان ایک دعا ہے مسنون ہے وہ پڑھتے رہنا ہے اللہم بقفل لی زمبی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر ووسع لی فی داری اور میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما و بارک لی فی رسکی اور میرے رسک میں برکت عطا فرما یہ وضو کے درمیان پڑھنا ہے بڑا مجرب عمل ہے اس سے سب چیزوں میں برکت ہوتی ہے اور جب وضو ختم ہو جائے ہم وضو کر کے فارغ ہوئے تو پھر ہمیں پڑھنا ہے اور جب اشہدو اللہ الہہ اللہ کہیں تو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کریں اور پھر ایک دعا ہے یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا ٹھیک ہے کریں گے اور اس کے بعد ایک حدیث اور سن لیجئے وضو کرنے کے بعد حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی بات نہ کرے اور جا کے بغیر مقروع وقت میں نظر اکر نماز پڑھ لے تو یہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آپ کو کریں گے ایسا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ پہ